جی اسلام علیکم ناظرین جیسے آپ کو پتا ہے کہ میں ٹائم کی جو سائیکالوجی اس کی اوپر ایک سیریز آف ویڈیو میں بنانا شروع کر رہا ہوں تو جیسے میں نے آپ کو ٹائم سائیکالوجی کا کونسپٹ دیا تھا کہ ایک خاص ٹائم پہ اگر آپ کو کام کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہے اگر آپ دوسرے ٹائم وہی کام کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہے تو اسی طرح میں نے جو دن کا جو ٹائم ہے یعنی 24 آور جو ایک دن میں ہوتے ہیں اس کو میں نے سکس ٹائم سلوٹ پہ ڈیوائیڈ کیا تھا تو جو پہلا سلوٹ ہے جسے ہم ارلی مورننگ کہتے ہیں تو ارلی مورننگ میں آپ کو کس طرح کے کام کرنے چاہیے اور کس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا یعنی کہ ارلی مورننگ کی جو سائیکالوجی ہے وہ کیا کہتی ہے دیکھیں جیسے ہی آپ اٹھتے ہیں ارلی مورننگ کا مطلب ہے کہ آپ نے جیسے ہی آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں تو ہوتا ہے کہ آپ کی جو برین ویوز ہوتی ہیں وہ الفا برین ویوز ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے اگر آپ نے میری ایک ویڈیو دیکھی ہوگی برین ویوز کے اوپر تو برین ویوز جیسے ہی آپ اٹھتے ہیں تو آپ الفا برین ویوز میں ہوتے ہیں اب الفا برین ویوز جو ہوتی ہیں وہ سلوست برین ویوز ہوتی ہیں جس میں آپ کا برین بہت سلو ہوتا ہے اگر آپ سلو برین کے ساتھ ہیں تو آپ کو کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج پہلا کام یہ ہے کہ جیسے ہی آپ ارلی مورنگ اٹھتے ہیں تو آپ کو ایک بریک فاسٹ لینے کی ضرورت ہوتی ہے اور بریک فاسٹ آپ نے کیسا لینا ہے ویری لائٹ بریک فاسٹ آپ نے لینا ہے اور ایسا بریک فاسٹ نہیں لینا جس میں ہائی شگر ہو یا ہیوی بریک فاسٹ ہو جس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ ہائی شگر بریک فاسٹ لیتے ہیں تو آپ کو شگر بہت جلدی ڈائجسٹ ہوتی اور آپ کو پھر کریونگ ہوتی اور آپ سارا دن اس طرح کرتے رہتے ہیں تو آپ نے ایک لائٹ سا بریک فانس لینا پھر آپ اس ٹائم جو آپ ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ میڈیٹیشن اور یوگا اور اس مائنفولنس قسم کی چیزیں آپ کر سکتے ہیں اسے ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ جب آپ میڈیٹیٹ کرتے ہیں تو میڈیٹیشن میں آپ کا برین ریلیکس ہوتا ہے تو اگر آپ جیسے ہی اٹھے ہیں تو آپ کا برین پہلے سے ریلیکس ہے تو آپ میڈیٹیشن اس ٹائم پہ کریں گے تو اس میں آپ کو ایک ڈبل ایفیکٹ آئے گا اس میں میڈیٹیشن آپ زیادہ فوکس ہو کے کر سکیں گے کیونکہ آرڈی آپ ریلیکس فارم میں آپ فوکس کے اندر ہے اس کا مطلب ہے کہ میڈیٹیشن لینا ارلی مورننگ میں یہ انتہائی ضروری ہے آپ اکثر جا کے ویڈیوز دیکھ لیں جتنے بھی میڈیٹیشن یوگا ایکسپارٹ ہیں وائی دی آر ہیونگ یوگا اور میڈیٹیشن یا وہ ارلی مورننگ میں کرتے ہیں یا ارلی ایوننگ کی طرف جا کے کرتے ہیں تو ابھی آپ نے مورننگ کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں کہ مورننگ میں آپ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں ظاہر بریک فارس لینے کے بعد آپ میڈیٹیشن کی طرف جائیں یوگا کی طرف جائیں یا کوئی بھی آپ مائنفل ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں ایک اور امپورٹن چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں ہماری زندگی میں لائٹ کی لائٹ انتہائی ضروری ہے اور سپیشلی سن لائٹ اور آپ مورننگ آور میں سن لائٹ ایکسپوئیر لیں یہ اس ٹائم سن لائٹ ایکسپوئیر لینا آپ کے لئے فائدے ماند ہے اگر آپ سن لائٹ ایکسپوئیر بارہ بجے لیں گے دس بجے لیں گے تو اس کا آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے وہ کیسے کیونکہ جب آپ ارلی مورننگ میں ہوتے تو سن لائٹ جو ہوتی نا اس میں الٹرا والٹ ریز رہا کام ہوتی ہے لائٹ کی انٹنسٹی کام ہوتی ہے جو آپ کی سکن کے لئے اچھا ہے آپ اسے وائٹیمن ڈی لیتے ہیں لیکن اگر آپ وہی سن لائٹ بارہ بجے لے رہے ہیں یا دوپہر کو لے رہے ہیں تو سن لائٹ جو ہے نا وہ انٹنسیو ہو جاتی جو آپ کی سکن کو ڈیمج کر سکتی اگر آپ کانٹینیوز سن لائٹ ایکسپوئیر لے رہے ہیں نا جو دوپہر کے ٹائم یا آفٹرنون تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکن ڈیمج ہوتی اگر آپ روٹین میں یہ چیز اس ٹائم کرتے ہیں تو مورننگ آور کا جو سن لائٹ ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی تعلق کریٹیوٹی کے ساتھ ہے لائک آپ کریٹیو ہونا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی ایسا شعب ہے جس میں آپ کو کریٹیوٹی چاہیے تو اگر آپ نے کریٹیوٹی کی جو ایکسرسائز ہیں اگر آپ مورننگ آور میں کریں گے تو یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا کیونکہ اس ٹائم آپ کا برین بڑا ریلیکس ہوتا آپ ایلفا برین ویوز میں ہوتے ہیں جب آپ ایلفا برین ویوز میں ہوتے ہیں تو ایلفا برین جو سٹیٹ ہے وہ ہائیلی کریٹیو ہے آپ کو ہائیلی اچھے طرح کے آئیڈیاز آتے ہیں ہاں ایک اور میں ایمپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ میریٹ ہیں میریٹ ہیں اور آپ کی سیکشن لائف کو آپ زیادہ اچھا انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو مرد حضرات کے لئے میں ایک ایمپورٹنٹ ٹیپ دینا چاہ رہا ہوں کہ اس ٹائم اگر آپ اپنی میریٹ لائف کو انجوائے کریں گے کوئی سیکشن لائفٹی کریں گے تو آپ کا جو کیونکہ مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون جو ایک میل ہارمون ہوتا ہے اس کی پیک ہوتی ہے وہ اس ٹائم پیک پہ ہوتا ہے اگر آپ اس ٹائم اپنی جو ازدواجی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو دس اس ٹائم ارلی مارننگ ٹائم اس ٹائم اپنی زندگی کو انجوائے کریں اسی طرح میں کچھ ایسی چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس ٹائم جو آپ نے نہیں کرنی آپ نے ہیوی بریک فاسٹ نہیں لینا کیونکہ ہیوی بریک فاسٹ آپ لیں گے تو آپ تھک جائیں گے آپ تھک جائیں گے آپ کو تھکاوٹ ہوگی جس کی ویسے آپ فیزیکل ایکسرسائز بھی نہیں کر پائیں گے کوئی مارننگ میں فیزیکل ایکسرسائز بھی بہت امپورٹن ہے اور اسی طرح ہاں فیزیکل ایکسرسائز آپ نے ہیوی نہیں کرنی کیونکہ آپ سو کے اٹھیں ابھی آپ کے مسر ریلیکس ہیں اگر آپ نے کوئی ہیوی ورک آؤٹ کرنا تو وہ ایوننگ ٹائم اس کے لیے بہت امپورٹن ہے تو کائنلی آپ اس ٹائم کو پریفر کریں اور اگلی بات کچھ لوگ کا یہ نا غلط کونسپٹ ہے آپ جیسے ہی اٹھے نا کہ آپ جو انٹلیکچول کام ہے نا وہ کریں نہیں آپ نے اٹھنے کے فوری بات انٹلیکچول کام ابھی آپ نہ کریں کیونکہ ابھی آپ کا دماغ جینا تیار ہو رہا ہے یعنی کہ لرننگ کے لیے ابھی آپ تیار ہو رہے ہیں کچھ برین پروٹینز ایسی ہوتی ہیں جو اٹھنے کے ساتھ ساتھ انکریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس رہا ایک برین پروٹین ہے جسے ہم برین ڈرائیو نیورو ٹروفک فیکٹر کہتے ہیں جیسے آپ اٹھتے ہیں نا تو وہ سلو پڑی ہوتی ہے اب جیسے ہی آپ تھوڑا سا ٹائم سپین کرتے ہیں تو وہ بڑھتی جائے گی تو ابھی وہ بڑی نہیں ہے تو اگر آپ اس ٹائم کوئی ہائلی انٹلیکچول کام اس ٹائم پہ آپ نہ کریں ہاں آپ ایسے کام کریں جو روٹین کے کام ہو سکتے ہیں یعنی کہ روٹین کا کام یہ ہے کہ آپ اٹھیں آپ ہلکی سی ایکسرسائز کے لیے جائیں سان لائٹ ایکسپوئر لیں یہ روٹین کے کام ہیں تو اس کے اوپر آپ کا دماغ اتنا یوز نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ روٹین کی ایکٹیوٹی جو ہے نا وہ آپ اس ٹائم کر سکتے ہیں اسی طرح کبھی کوشش کریں کہ لائک مورننگ ارلی مورننگ میں اگر آپ شاور لیتے ہیں تو ہاٹ وارٹر کا جو ہے نا استعمال آپ لیوک وارم وارٹر کا استعمال کریں شاور کے لیے ایس کمپیرڈ کہ آپ جو ہاٹ وارٹر کا استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے لیے ارلی مورننگ میں اچھا نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے مسل اس طرح ریڈی نہیں ہوتے کہ وہ ایک ہاٹ وارٹر کو آپ ساپ کر سکے تو یہ کچھ میں نے آپ سے گائی لائن شیئر کرنی تھی ٹائم کے حوالے سے اگر آپ اس طرح کی ایکٹیوٹی جو میں نے آپ کو بتائیں یہ کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ پروڈکٹیو ہوں گی ایس کمپیرڈ کہ یہی ایکٹیوٹی آپ کسی اور ٹائم کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جو لیٹ مورننگ کا جو کونسیپٹ ہے لیٹ مورننگ میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے انشاءاللہ آپ in the next ویڈیو thank you